میرا نہیں خیال کہ پاکستان آرمی کے بندے جو ہیں وہ واشنگٹن میں ویپنز لے کے گھوم پھر سکتے وہ بغیر ویپنز کے بھی نہیں گھوم سکتے ویزا نہیں ملتا بات یہ ہے دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو کرنا بالکل مشکل نہیں ہے آپ کی حکومت نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل انسیکیورٹی ہے we are going to look beyond that اور جو پروٹوکال ہیں ہم اس کو فالو کریں گے اگر انڈر سیکٹری آئے گا انڈر سیکٹری کے لیول پہ یہاں پہ ملاقات ہوگی اور وہ آگے میسیج پہنچائیں گے اب اس پہ امریکنوں کا point of view یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں ان لوگوں سے ملنے جو کام کر سکتے تو جب ہم آپ کے سیکٹری لیول پہ کسی سے ملتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ کہاں پہ ہونا ہے یا for that matter ہم پرائیم منسٹر سے ملتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ کہاں پہ ہونا ہے تو اس ملاقات کا ہمیں اس سے کوئی نتیجہ اخص نہیں ہوتا تو یہ بات ہے لیکن یہ فیصلہ دوبارہ ہمارا ہے اگر ہم ایک تھوڑا سا یہ بات واضح کر دیں کہ we are going to play on a level playing field تو میرا نہیں خیال کہ امریکن جو administration ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں واشنگٹن میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ان کے deputy secretary level کے لوگ یا policy planning کے لوگ یہاں پہ آکے صدر سے مل لیتے ہیں اندوستان میں فارو سیکٹری تک نہیں پہنچتے ہیں کائرہ صاحب سے ہم نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کائرہ صاحب ایک تو آپ بات کر رہے تھے رابطہ منقطع ہو گیا دوسرا یہ محید صاحب نے ابھی کہا یہ وہاں پہ بوسٹن میں پڑھاتے ہیں واشنگٹن میں جو ہے نا think tanks میں بھی بہت عرصہ کام کیا ہے گہری رگاہ رکھتے ہیں ابھی بات کر رہے تھے کہ کوئی چھوٹا بھوٹا بندہ بھی ادھر سے آتا ہے تو صدر صاحب سے بھی مل لیتا ہے وزیر آزم سے بھی مل لیتا ہے تو کیا پروڈکول ہے ہمارا ان ساری چیزوں کے بارے میں دیکھیں دو باتیں پہلی بات میں اب یہ کہہ لوں کہ ابھی اس کو تفہنن کا رنگ میں لیا گیا کہ وزارتوں کا اپس میں کوئی روابط نہیں ہے گزارش یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے میں ان سے کنفرم کیے بغیر اس کے اوپر کمنٹ کروں گا تو پھر آپ میرے جملے کو پکر نہیں درست درست کہہ رہے ہیں تو میں اس سے ضرور کنفرم کر کے ہم کوئی چیز پوشیدہ رکھنے کے لیے نہ تیار تھے نہ ہیں ہم ٹرانسپیرنٹلی سب کو چلا رہے ہیں اور ہمیں کوئی چھپانے کی قوم سے کیا ضرورت ہے اور پھر پاکستان کے اندر کون ہے جو ہم سے زیادہ پاکستان کا وفادار ہے جن کی پاکستان کے لیے خون کی قربانیاں موجود ہیں ہم کس طرح پاکستان کے وفاد کے خلاف بات کریں گے اور کوئی ہم سے زیادہ پاکستان کا وفادار ہوگا دوسری قضارش یہ ہے کہ جی بیرونی ممالک سے یا خاص طور پر امریکہ سے اگر ان کے کوئی سیکٹی آف سٹیٹ یا ڈپٹی سیکٹی آف سٹیٹ آ جاتے ہیں اور وہ آگے صدر سے مل لیتے ہیں یا ان کے امبیسڈر لیول کے لوگ صدر سے اور وزیراعظم سے مل لیتے ہیں دیکھئے اس وقت پاکستان جس حالات کا شکار ہے ہم ایک انسرجنسی کا شکار ہے حالت جنگ میں ہے یہ پورا ریجن اس کا شکار ہے پاکستان کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوارڈینیشن کے لیے کوپریشن کے لیے امریکی انتظامیاں کے ساتھ اگر ہائیسٹ لیول پہ بھی بات کرنی پڑتی ہے تو ڈیزنٹ مینز کہ ہم اپنے پروٹوکول میں پڑھ کے یہ کوئی قومی خودمختاری یا خودداری کا سودا نہیں کم کر رہے نہیں قائرہ صاحب میں قائرہ صاحب معافی کا خاصدار ہوں آپ کو کسی شک کا پاکستان کے صدر سے ملنا نامناسب لگتا ہے کیا صدر پاکستان کو نہیں قائرہ صاحب دیکھئے میری بات سنیں آپ کا کام ہے دفاع کرنا حکومت کا یہ آپ کا لجٹیمیٹ رائٹ ہے لیکن بلکل سرحت کے اس پار اگر آپ چلے جائیں تو بھارت میں ایسا نہیں ہوتا اور میرے خیال میں جہاں تک روابط کا تعلق ہے بھارت کے امریکہ کے ساتھ اس وقت روابط ہم سے کہیں زیادہ گہرے ہیں اور کہیں زیادہ مختلف سطحوں پہ ہیں بنسبت پاکستان کے تو میرے خیال میں پروٹوکول کا تعلق خودداری یا خودمختاری کے ساتھ نہیں ہوتا پروٹوکول کا تعلق جو ہے وہ ایک انسٹیوشنل جو ہے وہ سٹریم لائننگ کے ساتھ ہوتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ جا کے امریکہ کے صدر سے مل سکتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے جی گزارش یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی جب ضرورت ہوتی ہے وزارہ خارجہ جا کے دیگر ممالک میں وزارہ خارجہ سے بھی ملتے ہیں اور ان کے ہیڈ آف گورنمنٹ سے بھی ملتے ہیں دوسرے ممالک میں جہاں پہ ہیڈ آف سٹیٹ اتنے ان کی پارٹیز ہولڈ نہیں ہوتا یا ان کی اس طرح کی ارنجمنٹس نہیں ہوتی وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ مختلف ہوتی ہے ہندوستان کا آپ نے ذکر کیا میں نے کہا پاکستان آج جن حالات کا شکار ہے ہم پروٹوکول کے مسئلے میں نہیں ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے مسئلے میں ہیں اور یہ کوئی اگر ایک چیز آپ کو بری لگتی ہے مجھے بھی بری لگتی ہوگی صدر پاکستان کو بچھی نہ لگے گی لیکن اگر پاکستان کی ضرورت ہے تو پروٹوکول کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے صدر پاکستان اپنے طور پر چائنہ گئے اور انہوں نے جا کے چائنہ سے پاکستان کے لیے جو اگریکلچر میں سپورٹ لی اور ان کے انسٹوشن میں گئے تو اس پہ بھی کہا گیا کہ چلیے کائرہ صاحب میں اس معاملے پہ آف کیمرہ آپ کے ساتھ چائے پیتے ہوئے جو آنا گفتگو کروں گا لیکن میں بہت شکر گزاروں کہ آپ نے اپنا وقت دیا مہد ایک وقفہ وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اس کی طرح ہمارے ساتھ رہیے سیاسیات میں خوش آمدید کائرہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے یہ چھوڑ دیں یہ پروڈکول ہمیں آپ نے کھاپ ڈالی ہمارا اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی آ کے جو آنا مل سکتا ہے جڑا بھی آ گیا جڑا بھی ساڑی مدد کر سکتا ہے وہ آ کے مل سکتا ہے دیکھئے دو باتیں پہلے تو میں ڈائنکاپ پہ ایک بات کر دوں جو انہوں نے ابھی ذکر کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مفاد میں نہیں ہے پاکستان کے تو ہم کیوں چھپائیں گے ان سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات واضح ہے کہ اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں تو یہ پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے یہ ان سے ایک بات پوچھنے والی ہے کیونکہ ایک طرف تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ موجود ہیں اور اگر یہ مفاد میں نہیں ہے تو پھر تو اس پہ بحث بہت ضروری ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر فیصلہ کیا ہے حکومت نے درست کیا ہوگا یہ سوچ کیا ہوگا کہ مفاد میں ہے مفاد کی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ اس کو سامنے لائیں اور اس پہ ڈیبیٹ کر لیں اور اگر خیال ہے کہ مفاد میں ہے تو آپ جسٹیفائی کر دیں اچھا پہلے مجھے آپ ایک بات بتایا ایزل ابزور کہ یہ جو کائرہ صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل صاف اور شفاف طریقے سے ہر چیز کرنا چاہتی ہے بطور ایک مبسر کے کیا آپ ان کی اس بیان سے متفق ہیں کرنا چاہتے ہوں گے بالکل کرنا چاہتے ہوں گے میں متفق ہوں کر نہیں رہے اگر اگر آپ حقائق پہ جائیں تو شاید کپیسٹی کا ایشو ہے کرنا تو ضرور چاہتے ہوں گے ہر حکومت چاہتی ہے دیکھیں ڈیفنسیو ہونے ایک علیدہ چیز ہے مفاد پہ تو میں کوئی ڈسگری نہیں کر رہا ہر حکومت مفاد پہ کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا ہم نے کہا اچھا جی انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ڈائن کوپ ہے ان کے بندے ہم لے آتے یہاں پہ کیونکہ ہمیں ان کے بندوں کی صلاحیت پہ قابلیت پہ پورا اعتماد ہے تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ان کے پاس اتھیار بھی ہوں گے یہ انڈیپینڈنٹی آپریٹ بھی کریں گے اور ہمیں تحفظ پروائیڈ کریں گے اب مسئیبت یہ ہے کہ یہ جو پی ایم سیز کے بارے میں اور بہت لٹرچر ہے اب اور پی ایم سیز کی جو کارکردگی ہے اور ان کا جو طریقہ کار مختلف ممالک میں رہا ہے وہ قطعی جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا تو اجازت تو ہم نے دی اب اس میں ہم نے کیا جو ہے نا کس قانونی پہلو کے تحت دی اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا یہی بات سامنے آنے والی ہے مجھے اس بات سے اعتراض نہیں کہ اجازت دی یہ حکومت کا حق ہے اگر اجازت دی ہے بلکل مفاد میں دیو گی مفاد پہ تو بحث ہی کوئی نہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کا فائدہ دیکھتے ہوئے ایک چیز کی ہے تو اس کو سامنے لائیے اس پہ بحث کر لیں یا کم از کم آپ بتا دیں کہ یہ وجہ ہے یہ لیگل پروٹوکال ہے اس طرح ہم نے یہ آپریٹ کیا اور یہ ہم چیزیں سامنے لے آئے وہ نہیں ہوا اور اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ضرور چاہتے ہیں ہر حکومت چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف ہو لیکن اس حکومت نے ابھی تک اس ٹریک ریکورڈ پہ کام نہیں کیا بہت سی ایسی چیزیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اب یہ ہو گیا جیسے ڈائن کوپ کا ہو گیا اور اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں افوائیں چلتی کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ جی وہ مرینز پکڑے گے اور یہ کہ جی بلیک وارٹر یہاں پہ کام کر رہی ہے زی انٹرنیشنل یہ وہ اب بیچ میں سیمور ہرش صاحب آگے اور سیمور ہرش صاحب نے جو انا آکے کہا کہ جی ایک ٹیم ادھر سے آ رہی تھی دبائی سے واپس گئی پھر انہیں کہا جی ایک ٹیم یہاں پہ موجود ہے اچھا اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے ہماری حکومت نے بھی انکار کیا ایسے اور امریکی ایمبسی والوں سے ہم نے کل بات کی انہوں نے بھی انکار کیا لیکن جو مزید اس سے افوائیں جنم لیتی ہیں خاص طور پر جب آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ڈائن کاب ہے موجود دیکھئے اجاز اس میں دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیمور ہرش والا مضمون ہے میرے نزدیک ہم بہت ایمفیسیس ڈالتے ہیں ان چیزوں پہ اس حد تک کہ اب کوئی جنرلس صحافی کہیں اٹھ کے ہم پہ ایک آرٹیکل لکھ دے پاکستان پہ تو سارا پاکستان ازاپی نام تو اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے پس منظر میں کہ اگر وہ کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے دونوں حکومتیں جو ہیں واضح ہیں کہ یہ بات غلط ہے نہیں لیکن مرید آپ کو پتا ہے آپ وہاں رہتے ہیں اب یہ سیمور ہرش نے کہ اس مضمون کے بعد سنڈر ٹائمز بھی شروع ہو گیا اچھا وہاں پہ وہ پندرہ چینلز کے پر آیا اس نے یہ بات کی تو یہ ایک چیز عمومی طور پر پھیلتی جلی جاتی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور رفائن جنم لیتی ہیں اس کا سیمور ہرش کے مضبون سے زیادہ تعلق اس بات سے ہے کہ ڈائین کوپ پہ بیس نہیں ہوئی اگر وہ بات واضح کر دی جاتی یہی نکتہ میں اٹھانا چاہتا ہے تو پھر حکومت پاکستان ڈیفنسیف پہ نہ ہوتی وہ کہتے جی یہ بالکل موجود ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ بات بالکل غلط ہے اب کیونکہ وہ بات بھی چھپی رہی یہ بات آگئی تو وہ ایک مکسن مائچ ہو کے ایسے لگتا ہے کہ دونوں باتیں ہی شاید درست ہو ایک بات ضرور اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے جو بھی ان کو کہا کہ آپ ویپنز لا سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں